احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا زکریہ انہا نبشرک بغلام اسمہو یحیہ لم نجعل لہو من قبل سمیہ اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام کبھی کسی کو نہیں کیا تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونک اور زینت کہا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخار کی حیثیت بھی رکھتی ہے اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں آگ سے بچائیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں ماتہتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی صرف باپ سے نہیں ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانتے ہیں رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا قرآن پاک میں آتا ہے کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں اس لیے بچے کی تربیت کا احتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی آدھات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر خواب و لڑکی ہو یا لڑکا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتا چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جائے گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تحنیق کرنے کا بھی پتا چلتا ہے تحنیق سے مراد یہ ہے کہ خجور شباہ کر بچے کے تعلو پر لگائی جائے کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے موں میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور آدات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں صحیح بخاری میں ابو موسیٰ آشری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا ایک خجور سے اس کی تحنیق کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا رننسییشن تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو اسی طرح نو مولود یعنی نئے نو زائدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے ساتھنے دن ان کے بال منڈائے جائیں بعض حکمانے اس کی یا عطبہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مرنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں نگاہ سمات اور سونگنے کی قوت کو پائدہ پہنچتا ہے اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتداروں کو غریبوں کو ہمسائیوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے اس موقع پر ان کے لیے گوشت بجباتا ہے یعنی عقیقہ کے جو بکرے ہیں ان میں سے پھر اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے بچہ صرف غزہ کا ہی محتاج نہیں ہوتا محبت و شفقت اور کیر کا محتاج بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں پھر آپ دیکھئے کہ تربیت میں صرف محبت و شفقت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسیپلن سکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت اخلاقی تربیت جسمانی تربیت اقلی تربیت نصیاتی تربیت معاشرتی تربیت یہ تمام چیزیں شامل ہیں ایمانی تربیت کا معنی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت اس کے دل میں جیسے کہ آذان سب سے پہلے دی جاتی ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جاتا ہے تو ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو گویا پہلا کلام جو بچے کا ہو وہ اللہ کے نام کا ہو اور جب بچہ کچھ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ باقاعدہ طور پر نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور اس سلسلے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی جس سے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جہاں نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے وہاں انہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ضرورت کے تحت ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سختی ایسی نہ ہو جو بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہو اسی طرح بچوں کو روزہ اور صدقہ خیرات کی تلقین بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح تربیت صرف زبانی عمل نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کا حکم دیتے رہیں یا چند باتیں ان کو بولتے رہیں یا نصیحتوں کے امبار لگاتے رہیں اس میں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی بھی ضرورت ہے اچھا ہونا بچوں کی تربیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے اگر میہوی بھی دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور بچے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی فضاء دیکھیں تو ایسے بچے کبھی بھی نفسیاتی طور پر مضبوط کردار کے حامل نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں جہاں اور تعلیم دی جائے وہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے بچے جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن پاک عربی میں پڑھنا سکھانا بھی مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآنِ کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہِ کرام کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کی عزت اور دوسرے انسانوں سے محبت اور شفقت کا برطاو بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ اور ہر زیروح کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اس کی تعلیم دینا بھی والدین کے ذمہ ہے اسی طرح ماحولیات کا خیال رکھنا یعنی اپنے ماحول یہ ذمہ داری بھی والدین پر آتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف متوجہ کریں پھر اسی طرح اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا پھر اسی طرح ان کی جسمانی تربیت کا خیال رکھنا ماں کو خاص طور پر قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو بچپن میں دودھ پلائے پھر اسی طرح بچوں کے اوپر ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا اور اس کے علاوہ ان کی عقلی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سکھانا بھی مسلمان والدین پر ایک فرض ہے ایک قرض ہے لہٰذا والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ایک بہترین خاندان بہترین واشنہ بہترین امت وجود میں آئے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں میرے یہ سوال ہے کہ اس تمام تربیت کے باوجود آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے اس میں یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کی کمپنی پر ماحول پر نظر رکھیں عموماً بچپن میں بچوں کا زیادہ وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے اور جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر دور ہوتے جاتے ہیں اور باہر کا ماحول ان پر زیادہ عرصان انداز ہوتا ہے اس سلسلے میں بچوں کو اچھی کمپنی دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے پھر جو کچھ وہ باہر کے ماحول سے اپنے اوپر اثرات لے کر آتے ہیں گھر میں آ کر ان اثرات کی اضلاح ضروری ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر کچھ میل کچل آ جاتی ہے جو بچہ واپس گھر میں آتا ہے تو ماں کیا کہتی کہ بچے ہاتھ دھولو مو دھولو تو نہانے کی ضرورت ہو تو نہلاتی ہے اس کو اس کے سارے میل کچل صاف کرتی ہے اس کو کھلاتی پھلاتی ہے تو بلکل ایسی طرح جب بچہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر کچھ ایسی پولوشن ساتھ لے کر گھر آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی احتمام کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان باہم کمیونکیشن ہو وہ باہم تعلقات اچھے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں آپ نے بچوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں بات کی تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو کانسپس ہیں جنت دوزخ پرشتے اور جن اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈرانے والی باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کر جائیں دوزخ کی بات نہیں بتانی چاہیے یہ کس حد تک درست ہے آپ دیکھیں کہ عموماً ہم بچوں کے بارے میں انڈر اسٹیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا جائے ان کو وہ نہیں بتایا جائے میں سمجھتی ہوں کہ اتدال میں رہ کر تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام باتیں بچوں کو بتائی جائیں جو زندگی کی حقیقت ہے اور جو ایک انسان کو اس دنیا میں آئندہ پیش آنے والی ہیں اور پھر اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں اس کے سامنے آنے والی حقائق کو کبھی نہیں چھپائیں جھوٹ نہیں بولیں لیکن ضرورت کے مطابق ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں اور جو جو وہ بڑے ہوتے جائیں جتنی بات سمجھتے جائیں اسی اعتبار سے آپ ان کو بیلنسڈ تعلیم دیں اگر جنت کا ذکر کریں تو دوزخ کا بھی ذکر کریں لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں دوزخ سے ہی ڈراتے رہیں یا اللہ تعالی سے ڈرائیں نہیں اعتدال کے ساتھ دونوں رخ دکھائیں خوشخبری کا پہلو بھی اور انجار کا پہلو بھی جیسا کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں اسلامی تعلیم و تربیت کی بہت اہمیت ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے منیج کریں بچے کی عمر میں کہ اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور دوسرے اسلامی علوم دیں کیونکہ بچے کی عمر جو کہ حفظ القرآن کے لیے بہترین بتائی جاتی ہے وہی عمر ہے جہاں پہ اس کو سکول کی تعلیمات کے لیے ڈیس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایج کو ہم کیسے منیج کریں اس لیے میں پھر ڈپنڈ کرتا ہے کہ بچے کی اپنی صلاحیت کیا ہے بعض بچے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں بعض بچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ان کو ایک چیز سکھائیں پھر اس کے بعد دوسری کی طرح متوجہ کریں مثلا بہت ابتدائی عمر میں آپ ان کو کچھ لکھنا پڑنا سکھائیں پھر اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف لگائیں پھر پلٹ کر دوبارہ لکھنے پڑنے کی طرف زیادہ توجہ دلائیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں کوئی ایک ہارڈن پاس رول نہیں بتایا جا سکتا کہ لازمی طور پر ایک خاص کا جل ہی کو فالو کیا جائے یہ ہر بچے کی اپنی نیچر اس کی سمجھ اور ماحول اور حالات کے مطابق ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے مثلا اگر چار سال کی عمر میں آپ بچے کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے ایک تربیت کا باقاعدہ فارمل انداز میں آغاز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو جب وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی بنیادی سکل سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ حفظ کی طرف بھی لگا سکتے ہیں بلکہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کا ذہن بہت کھل جاتا ہے اور باقی علوم پھر اس کے لیے سیکھنا اور پڑھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا کیا صرف بچے کو حفظ کروانے سے اس کی تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے نہیں حفظ تو ایک اضافی چیز ہے تربیت صرف حفظ قرآن سے نہیں ہوگی جب تک قرآن پاک کی روح اور اس کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوگی لیکن ہر چیز کے لینے کا ایک وقت ہے کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز یاد کر لی جائے حافظے میں محفوظ کر لی جائے وہ بڑے ہو کر زیادہ پختہ رہتی ہے اس لیے ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک عمومی رجحان رہا ہے کہ بچپن میں پہلے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی علوم کی طرف تو حفظ اپنی جگہ ہے اور باقی تعلیم و تربیت اپنی جگہ دونوں ہی مناسب موقع اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو دی جانی چاہیں اچھی کمیونکیشن کی وضاحت فرما دیں کیونکہ اس سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوستانہ رویہ تو اس سے بچے بہت زیادہ فرینک بھی ہو جاتے ہیں والدین سے پھر ایک عدب اور احترام کے لیول سے تھوڑا تر جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سات سال بچے پہ نرمی کرو اگلے سات سال بچے کو نظم زب سکھاؤ اور اگلے سات سال بچوں سے دوستی کرو اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دو تو یہ ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہو تو معاملے میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے جب درمیانی عمر کو پہنچے تو پھر سختی بھی کر سکتے ہیں آپ اور پھر جب وہ تین ایج کو پہنچ جائے اور مچیورٹی کی عمر کی طرف چل پڑے تو پھر اس وقت اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ مختلف عمر کے حصوں میں مختلف طریقے آپ اختیار کریں گے کیونکہ انسانی نفسیات بہت مختلف طرح کی اور اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ بے جانرمی اور ناجائز سختی بچے کی تربیت میں خلل نہ ڈالے اور اس کے اندر بگاڑ نہ لائے ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنوائی ملتی ہے دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تم سمجھتے کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی حالانکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں بعض وقت ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں مصب بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں آپ نے فرمایا کہو اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے نہیں کوئی برائی سے بچنے کی حمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات گریلو زندگی اپنے ازواج یا اولاد کی سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے شہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لئے بنایا ہے اور اگر گریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکونی نہ ہو کوئی خوشی ہی نہ ہو باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے میں فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لئے کشش رکھی ہے محبت رکھی ہے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لئے دعائیں کرنی شاہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک میار دیا ہے مثلا شوہر کے انتخاب کے لئے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد ورپا ہوگا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیع رہا ہے اس شخص کا اخلاق کردار مزاج کس قسم کا ہے یعنی محض کسی دنیاوی فائدہ یہ کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونک کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دین کو میار بنانا چاہیے پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے چار چیزوں کے بنیاد پر شادی کی جاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فضفر بذات دینی تربت یدع کہ تم دین والی کا انتخاب کرو تمہارا بھلا ہو یعنی لڑکی بھی نیک ہو دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تین آیات میں چار دفعہ اللہ کی تقوی کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین مطا قرار دیا فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو مرد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں رشتہ کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے خیر مانگتا ہے کہ یارب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے خیر و برکت ہے تو تو اس کام کو ہمارے لئے آسان کر دے اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہمارے تحنمائی اس طرف کر دے استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی صورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہو خدا خوفی رکھنے والی ہو اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک دیں یعنی خوشی عطا کر کہ ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا کھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیہ نصیب فرما اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیں حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوئی ومن زوج تشیبنی قبل المشیبی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑا کر دیں یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی عذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث عذیت بنا دے ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو اس کے گھر میں خوشی نہ ہو یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چکرنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کریں اسی طرح ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی احتمام کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولادی کو سمجھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے کے بعد بہترین جگہ پر استعمال کرتی ہے لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے عذیت اور عذاب ہے اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب بحبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما سالے لوگوں میں سے عطا فرما فبشر نہ ہو بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحان و تعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانتے تو کہتے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں اولاد کا ہونا اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لئے اگر نیک ہو تو راحت رحمت آرام اور چین اور آنکھوں کی تھنڈک کا جریہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہیں پس اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی وہ انسان کے لئے حلال ہے جائز ہے پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی و جنت کمانے کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسیبلیٹی بھی ہے ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی تو اس لئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لئے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی تقوی اور اصلاح کی ہیں پیدائے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پیدائے سے پہلے رب حبلی من الصالحین کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر رب حبلی من لدن کا گریتن طیبہ انکہ سمیع الدعا اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے ان کی پیدائش سے پہلے دعا کی پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا امی اسکنت من ذریتي بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقیموا الصلاة فاجعل افئیدتا من الناس تهوی ایلیهم تہوی ایلیهم ورزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لابس آیا جہاں کوئی کھیتی نہیں تاکہ وہ نماز خائم کریں پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی اللہم مبارک لہم فی اللحم والما اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما پھر اسی طرح اولاد کے فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واسلح لی فی ذریتی انی طبت علیک وانی من المسلمین اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں اسی طرح اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا پروردگار میری یہ دعا قبول فرما اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے وَجْنُبْنِي وَبَنِي يَأَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے رب جو میری آقا بن بیٹھے پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی ان کی والدہ کے فرمائش پر اللہم اکفر مالہو وولدہو اللہ اس کے مال اور اولاد میں کسرت کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی تھندک نصیب کرے اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنے اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ